شرابن ماس کا آج انتیم سومبار ہے اوجین کے مہاکالیشفر مندر میں رکشہ بندن کا تیوار دھوم نام سے منائے گیا پجاری پریوار کی مہلاؤں نے بابا مہاکال کو صبح بسمارتی کے بعد وشیش راکھی باندھی اس کے ساتھی پرمپرانو سار بابا مہاکال کو سوالاک لڈووں کا مہا بھوگ لگایا گیا ساون کے انتیم و پانچوے سومبار کو آج مہاکالیشفر مندر میں بابا مہاکال کی وشیش بسمارتی کی گئی بسمارتی کے پہلے بابا کو جل سے نہلا کر مہا پرنچامرت ابھیشک کیا گیا ابھیشک کے بعد بھانگ اور چندن سے بھولی نات کا آکر شکشنگار کیا گیا بقت آج کے دن کا وشیش انتجار کرتے ہیں اس لیے آج مہاکال کے دربار میں صبح سے ہی عصہ اور آنند کا ماحول ہے آج رکشہ بندن کا پروی ہے اس لیے پرمپرانو سار پجاری پریوار کی مہلاؤں نے بابا مہاکال کو راکھی باندھی خاص بات تو یہ ہے کہ بابا مہاکال کو باندھی گئی راکھی خود مہلاؤں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی جسے شاشتوں کے انصار ویدک راکھی کہا جاتا ہے بھادو ماہ میں سوموار کو بابا مہاکال کی سواری نکالے جانے کی بھی پرمپرہ ہے اس لیے بابا کی سواری ساون کے بعد بھادو میں بھی نکلتی رہیں گے بابا مہاکال کے دربار میں سراون ماہ سکلا باکشہ تیدی پنڈی ماہ رکشہ بندن مہا پرو بھگوان شیو کے دربار ایک بابا کا دربار ایسا ہے جہاں پراتک کال بابا مہاکال کی بس مہارتی کی جاتی ہے وہ بس مہارتی میں بھگوان مہاکال کا سنگار کیا جاتا ہے آج بھگوان مہاکال پر ویدک پوجاری پریوار کے دوارہ مہیلہ کے دوارہ ویدک راکھی بنائی گئی ہے جس کا ہمارے ساستروں میں بڑا مہتو ہے انادھکال کی پرمپرہ ہے کہ جو پوجاری پریوار بس مہارتی کرتا ہے اس کے پریوار کی مہیلہ ہے اپنے ساستروں پتے دیتے گھر کے اندر راکھی بناتی ہے اور وہ راکھی بابا مہاکال سب سے پہلے گھرانڈ کرتے ہیں آج بھگوان پر پنچہ مرک مہا پوجہ کیا گیا ہے دو دائی گی سہی سے بابا کا عبیشک کیا گیا ہے فلوک ارس سے بھگوان کا اسنان کیا گیا ہے بھگوان کو رکشہ ستر باندھا گیا ہے ساستر کی اندر بڑا مہتو ہے آج کا دین ہے سراؤنی پرو کا برامنوں کا آج کا بڑا پرو مانا جاتا ہے برامن کے لیے بھی آج بڑا دین مانا جاتا ہے اس لیے آج کے دن بھگوان مہاکال کے دروار میں بھگت لوگوں درسن کرنے کے لیے آتے ہیں ربندرنات ٹیگوڑ یونیورسٹی بھوپال NIRF رانگڈ فر 5 کنسیکیٹیو ویرز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو